چائلڈ یا انفینٹ سی پی آر ایک ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ایسے بچوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے جن کی سانسیں یا دل اچانک سے رک جاتا ہے اس ٹیکنیک میں چیسٹ پر وقفے وقفے سے دباؤ ڈالا جاتا ہے اور ساتھ میں مو کے ذریعے بچے کے مو میں سانس دی جاتی ہے ایسا کرنے سے بچے کی باڈی میں خون گردش کرتا رہتا ہے جس سے دماغ اور جسم کو اکسیجن ملتی رہتی ہے اور پھر بچہ دوبارہ سے ہوش میں آ جاتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے سی پی آر کیسے پرفارم کرنا چاہیے؟ اسے ڈسکس کرنے سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ انفینٹ اور چائلڈ میں فرق کیسے کرنا ہے یاد رکھئے کہ ایسے بچے جو ایک سال سے کم عمر کے ہوں ان کو انفینٹس کہا جاتا ہے اور ایسے بچے جو ایک سال سے بڑے ہوں اور ایڈلٹ ہلڈ کو ابھی نہ پہنچے ہوں تو ایسے بچے چائلڈ سی پی آر کی لسٹ میں آتے ہیں ایسے بچے جن کو سی پی آر دینے کی ضرورت پڑتی ہے ان میں 50 سے 65% بچے انفینٹ کٹیگری والے ہوتے ہیں تو چلیں سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں کہ انفینٹ یا چائلڈ کیلئے سی پی آر کیسے پرفارم کرنا چاہیے سٹیپ نمبر 1 چیک فور رسپونسیونیس سب سے پہلے جب بھی آپ کسی ایسے بچے کو دیکھیں جو اچانک سے بے ہوش ہو گیا ہو تو اس سے شلڈر سے ٹیپ کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ رسپونس دے رہا ہے یا نہیں اگر بچہ کوئی رسپونس نہیں دیتا تو پھر فوراں سے امرجنسی نمبر پر کارل کر کے ہیلتھ یونٹ کو اگاہ کریں سٹیپ نمبر 2 پرفارم 30 چیسٹ کمپریشنز سٹیپ ٹو میں آپ نے بچے کو اٹھا کر کسی سخت اور فلیٹ سرفیس پر رکھنا ہے جیسا کہ زمین پر اس کے بعد اگر بچہ انفینٹ ہے تو آپ نے اپنے دونوں تھمز کو بچے کی چیسٹ کے درمیان رکھ لینا ہے اور تھمز کو تیزی کے ساتھ پش کرتے جانا ہے آپ نے تھمز کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ انچ تک چیسٹ میں پش کرنا ہے اور یہ کام آپ نے سو سے ایک سو بیس کمپریشن پر منٹ کی رفتار سے کرنا ہے ایک بار چیسٹ کو پش کرنے کے بعد ریلیکس کرنے کے سائیکل کو ایک کمپریشن کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر بچہ چائلڈ کٹیگری کا ہو تو پھر آپ نے تھمز کے بجائے ایک ہاتھ سے سی پی آر کو پرفارم کرنا ہے ایک ہاتھ سے سی پی آر پرفارم کرنے کے لیے آپ نے ایک ہاتھ بچے کی چیسٹ کے سینٹر میں رکھنا ہے اور پھر اس ہاتھ پر زور دے کر بچے کی چیسٹ کو دو انچ تک نیچے پش کرنا ہے یہ کام بھی آپ نے سو سے ایک سو بیس کمپریشن پر منٹ کے حساب سے کرنا ہے کمپریشن دیتے وقت آپ نے یہ خیال لازمی رکھنا ہے کہ ہر کمپریشن کے درمیان تھوڑا سا وقفہ لازمی ہو تاکہ سانس کو باہر نکالنے کا موقع ملتا رہے سٹیپ نمبر تھری پروائیڈ ٹو بریتھ سٹیپ تھری کے اندر آپ نے 30 کمپریشن دینے کے بعد بچے کے موں میں موں کی ذریعے دو بار سانس دینا ہے اور سانس دیتے وقت آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ بچے کی چیسٹ پھول رہی ہے کہ نہیں سٹیپ نمبر فور کانٹینیو دا پروسیس آپ نے چیسٹ کمپریشن اور بریتھنگ کا پروسیس تب تک جاری رکھنا ہے جب تک بچہ کوئی حرکت نہیں کرتا زیادہ تر بچے جلد ہی ہوش میں آ جاتے ہیں یا آپ کے کمپریشن دیتے ہوئے کوئی میڈیکل ٹیم پہنچ آتی ہے لیکن کبھی کبار کچھ کیسز میں اگر سی پی آر ٹھیک سے پرفارم نہ ہو پائے تو بچے کی جان بھی جا سکتی ہے شکریہ اللہ حافظ